بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیل ٹاک میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی مذبان فلہ قادر آپ کو پروگرام میں بارم ویلکم کرتی ہوں ناظرین آج کا جو پروگرام ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ انسانوں کی صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں پر انسانوں کی صحت انڈریکلی بہت سائی چیزوں سے لنکٹ ہوتی ہے اینیمل کی ہیلت بھی ان کے اوپر اثر انداز ہوری ہوتی ہے پلانٹ کی ہیلت unfamiliar انسانوں کے اوپر سانداز ہوری ہوتی ہے اور ہم جو یہ environmental ecosystem ہے جو یہ پورا ایک دوسرے کے اوپر ڈیپ候аче League professionals کی ہیلتھ انسانوں کی ہیلتھ پلانٹ کی ہیلتھ یہ سب ایک دوسرے سے لنکٹ ہیں اگر آپ کے پلانٹ جو ہیں healthy ہوں گے تو آپ کی animals کی health بھی اچھی ہوگی animals کی health اچھی ہوگی تو انڈریکلی پلانٹس کی ہیلتھ بھی اور انسانوں کی صحت بھی اچھی ہوگی اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج میں نے بہت ہی ماہر ڈاکٹر کو اپنے پرگرام میں مدھو کیا ہے ان کی سپیشیلٹی بسیکلی he is a DVM ڈاکٹر محمد اتیق چشتی میں ساتھ اج پرگرام میں موجود ہیں انہوں نے امیسی کیا ہوا ہے میکرو بیولوجی کے اندر ٹو ایرس ایکسپیرینس ہے ان کا ڈیالک دیولپمنٹ کمپنی ہے جو اینیملز کی فید تیار کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لیکچرشپ بھی کیوئی ہے ڈیفرنٹ ویٹنری کالوجز کے اندر اور اس کے علاوہ بہت کچھ کیا ہوا ہے اور بہت ماشاءاللہ سے ماہر ڈاکٹر ہے ان سے آج ہم پوچھیں گے کہ اینیملز کی ہیلتھ کو ہم ان انسانوں کی ہیلتھ سے کیسے کوئرلیٹ کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور بہت سپیشل ٹاپک پر آج بات کرنی ہے جس پر ہم زیادہ لائک فوکس نہیں ہوتے ہیں میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گذار ہوں فلک کے آپ نے مجھے اتنے اہم موضوع کے اوپر مدعو کیا اور ساتھ ہی میں ڈیلی لیک پرائیٹ لیمٹیڈ کا بھی شکر گذار ہوں کہ انہوں نے مجھے ادھر بھیجا یہ بیسیکلی ان کو ٹیکنیکل لینگویج میں ہم کہتے ہیں زونیٹک ڈیزیزز زونوستس جو ہے اس عمل کو کہتے ہیں کہ جانوروں سے جو بیماریاں ہیں وہ انسانوں کو جو لگ جاتی ہیں اس پروسس کو ہم زونوستس کہتے ہیں اور ایسی بیماریوں کو ہم زونیٹک ڈیزیزز کہتے ہیں جو یو اینو نے ٹاسک دیا تھا ڈیو ایچو کو کہ ان بیماریوں کو دنیا میں ریجسٹر کیا جائے ڈیو ایچو کے مطابق ابھی تک ٹو فیفٹی ڈیزیزز ہیں جو کہ زونوستس پوائنٹ آف ویو سے ریجسٹر ہو چکی ہے ٹو فیفٹی ڈیزیزز ٹو فیفٹی لسٹ یہ مجود ہے زونوستس کے حوالے سے تو اس میں دیکھنا ہم نے یہ ہوتا ہے کہ یہ آن گوئنگ پروسس ہے جو نیچر میں چلتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتا اس وقت لگتا ہے جبکہ بیماری جو ہے وہ سوسائٹی کو ڈومینٹ کر لیتی ہے اس کی سب سے آپ کہنے سپیسوک ایکزمپل ہے کوویٹ کوویٹ نائنٹین یہ مجود تو سنچریز سے ہوتے ہیں وائرسز لیکن جب یہ ایونٹ اس کو ہم کہتے ہیں سپل آور جانور سے بیماری جو ہے انسانوں کو لگتی ہے تو اس کو سپل آور ایونٹ کہتے ہیں جب سپل آور ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بیماری آگئی جبکہ یہ وائرسز یا بیکٹیریا یا فنجائی جو ہیں یہ صدیوں سے ہمارے ساتھ یہ لیونگ ٹھنگز ہیں ماشاءاللہ سے آپ لوگ جو ہیں وہ ڈائلیک کے ساتھ آپ اسسوسیئیٹ ہیں اس کے علاوہ آپ نے مائکرو بائیولوجی میں بھی ایم سی کیا ہے بہت ساری سپیشیالٹیز ہیں آپ کی تو ڈاکس آپ یہ آپ فیٹ تیار کرتے ہیں اور ہمارا آج ٹاپک بھی ذرا اینیملز کی فیٹ کے اوپر ہے کہ اینیملز کی فیٹ کا جو ہے وہ کیا تعلق ہے انسانوں سے کیا تعلق ہے ان کی بیماریوں سے کیا تعلق ہے دیکھیں انسان جو ہے وہ جانوروں کے بغیر نہیں رہ سکتے جانور ہماری زندگی کا انٹیگرل پارٹ ہے آپ دیکھیں کہ اینیمل کا جو رول ہے ہماری لائف کے اندر ہمیں فوڈ کے لیے اینیملز کی ضرورت ہوتی ہے ہم آپ کہلیں ٹرانسپورٹ کے لیے پھر سپورٹس کے سپورٹس میں اینیمل کا یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ کمپینین شپ کا بھی ایک کنسپٹ جو ہے یہ نیولی امرجنگ کنسپٹ ہے کہ اینیملز کو ایزے دوست بھی رکھا جاتا ہے ایزے پیٹ بھی رکھا جاتا ہے یا ایکزیکلی تو اس طرح جس طرح کے معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور پاپولیشن کی جو نیڈز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں تو اینیمل کے ساتھ جو کنٹیکٹ ہے ہیومن بیئن کا وہ بڑھتا جا رہا ہے پرکل تو اس حوالے سے اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح خوراک کی ضروریات ہیں پروٹین کی نیڈز دنیا میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں بڑھ رہی ہیں اس حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ جو سب سے اچھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اینیملز اور انسان جو ہیں وہ اس پلینٹ کی بیسیکلی رونک ہیں یہ شروع سے ہی اکٹے رہتے آئے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا کلوز کنٹیکٹ اب بڑھتا جا رہا ہے تو جو فیڈ مینفیکچرنگ کمپنیز ہیں جیسا کہ ڈیری لیک ہے ہم لوگ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم کوئی ہیزیڈیس آہ امپیکٹ جو ہے وہ انیمل کی ہیلتھ پہ نہ آئینے دیں اس کو ملاوٹوں اور کسافتوں سے پاک ہیلڈی نیوٹریشن پروائیڈ کریں جتنا ہیلڈی نیوٹریشن آپ انیمل کو پروائیڈ کریں گے تو اس کی پروڈکٹس یا بائی پروڈکٹس کو آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے تو وہی چیزیں جو ہیں وہ خوراک کے تھرہو انیمل کی ہیلتھ میں جاتی ہیں اور انیمل کی ہیلتھ کے تھرہو اس کی جو پروڈکٹ دودھ ہے گوشت ہے ہم یوز کرتے ہیں تو جتنی اچھی اس کو خوراک دی جائے گی اتنی ہی ہیلڈی نیوٹریشن وہ ہم ہیومن بیوں کو پروائیڈ کریں پروائیڈ کریں کسانوں کی ہیلتھ میں اتنے اشیوز آ رہے ہوتے ہیں ان کی فیڈ میں اتنے اشیوز تو انیمل کی ہیلتھ پر کیا اتنے فوکسٹ ہیں ہم لوگ کیا کبھی ان کی فیڈ کے بارے میں یا ان کی جو بھی ان کا چارہ آ رہا ہے یا جو بھی آپ لوگ اپنی ترمنالوجیز میں ونڈا وغیرہ جو کہتے ہیں وہ کیا اتنا پیور ہوتا ہے یہ پہلے تو دیکھیں انیمل لوگ رکھا کرتے تھے صرف اپنے گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ہلدی نیوٹریشن پروائیڈ کرنے کے لیے دودھ ہے مکھن ہے گی ہے لسی ہے وہ دیتے ہیں اب یہ مارکیٹ ہو چکی ہے کمرشلائز تو اس مارکیٹ میں اس کی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے اب انڈسٹری اس میدان میں کود پڑی ہے کیونکہ ٹارگٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں انیمل پاپولیشن کے وجہ سے تو یہ فیلڈ جو لائف سٹاک فارمنگ ہے یہ اب ایک کمرشل فیڈ بن چکا ہے تو جب چیزیں کمرشل ہوتی ہیں تو پھر ظاہرہ وہ پورے کونز اینڈ پروزز کے ساتھ ان کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہوگا ہے تو پہلے تو یہ اس چیز کو اتنا کنسپٹ اس کنسپٹ کو اتنا زیادہ لوگ نہیں سمجھتے تھے اب لوگوں کو آہستہ آہستہ کچھ بیٹری ڈاکٹر حضرات نے کچھ انجیوز نے کچھ اسوسییشن نے یہ سب ملکے اویرنس کریئٹ کر رہے ہیں تو آپ فارمر کو یہ اویرنس آتی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کا بہت زیادہ کردار ہے اور ان کا خیال جتنا زیادہ آپ رکھیں گے اتنی ہی ہیومن ہیلتھ پہ تھرہو کنزپشن آف دیور پروڈکٹ آہ امپیکٹ اچھا آئے گا اوکے اور ڈاکس سب جو کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو انسانوں کو لگتی ہیں انیمال سے بیسکلی تو ایک کووڈ بھی یہی بیماری تھی جس کا ریزروائر جو تھا وہ انیمال تھا اس کے بعد جو ہے وہ ہیومن تک منتقل ہوا اور دیفرن آپ کے آم جو بھی تھے بیسکلی تو اس میں ہمیں جو ایک تو پینڈیمک میں بہت زیادہ آٹ بریکس جو ہوتے ہیں اس میں بڑا اس کا رول ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے ویسے جو انفیکشیس ڈیزیز بھی ہوتی ہیں جو انیمال کو ہوتی ہیں ان کی ملکنگ کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں آپ ان کی جب ہم ربا کر رہے ہوتے ہیں جانور کو اس کے بعد اگر اس کے اندر کوئی ایسا انفیکشن ہے سیپسس ہے کچھ بھی جانور کو ہو گیا تو کس طرح یہ ہمارے لئے حیزیرس ہو سکتی کس طریقے سے ہمارے اندر منتقل ہوتی ہیں اب یہ فلک یہ نا علیدہ علیدہ نہیں پڑا جائے گا اب فیوچر کے اندر آگے ہے ون ہیلتھ کنسیپٹ ون ہیلتھ کنسیپٹ ون ہیلتھ کنسیپٹ مین کہ آپ نے انیملز کی صحت انسانوں کی صحت پلانٹس کی صحت اور اپنے انوائرمنٹ کی صحت کو اکٹھا ڈیل کریں گے یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں اپس میں تو سب سے زیادہ جو ڈبلیو ایچو نے لسٹ دی ہے ایک سینٹر ہے جس کو کہتے ہیں ڈیزیز کنٹرول اینڈ پروینشن سینٹر یہ ڈبلیو ایچو کے تحت ایک ادارہ ہے اس نے پاکستان کے حوالے سے مطلب اس کو بنایا گیا ہے جسے آپ نے ہیل کونسیپٹ بات کی تو کیا ادارہ بھی ابھی بنا ہے یہ ادارہ ابھی نہیں بنا پہلے سے موجود ہے یہ کام کر رہا تھا اب ایفیشنٹ کے حوالے سے کام کر رہا تو اس نے پانچ ڈیزیزز پاکستان کے حوالے سے بتائی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے انفلونزا اس کو ہم ایچ پی اے آئی کہتے ہیں ہائی پیتھو جانک ایوین انفلونزا تو یہ سب سے ٹاپ پہ ہے اور دوسرے نمبر پہ جو بیماری آتی اس کو بروسی لوسیز کہتے ہیں یہ انیمل سے انسانوں کو لگتی ہے اور اس کا میجر جو کردار ہے کہ یہ ابورشن کاز کرتا ہے اور اس حوالے سے جو انہوں نے سروے کنڈکٹ کیا یہاں پر میں آپ کو سٹاپ کرنا چاہوں بہت پیاری بات کئی ہے بہت ہمارے ویورس کے لئے امپورٹ بات بھی ہے کہ آپ نے کہا مل کی وجہ سے آپ کا ابورشن ہو سکتا ہے تو بہت ساری ہماری خواتین جو پرگرام دیکھ بھی رہوں گے تو یہ بتائیں گا کہ کس طریقے سے یہ ابورشن کاؤس کر رہا ہوتا مل کی وجہ سے مطلب ہم اس کو اچھے طریقے سے بائل نہیں کرے کیا وجہات ہیں میں اس پہلے میں میرا خیال ہم پانچ ڈیزیزز مکمل کر لوں دوسرے نمبر پہ بروسی لسز ہے تو اس سروے کے مطابق یہ کہا گیا ہے 23% پاکستان میں جو کیٹل پاپولیشن ہے وہ کیریئر ہے بروسی لسز کے حوالے سے جنرل پبلک جو ہے اس کا ریشو کا نمبر اور جو پرگننٹ فیمیل ہے اس میں سکس پرسنٹ تک جو آبورشن کی ریزن دیفائن کی گئی ہے پاکستان میں اس میں سکس پرسنٹ تک بروسی لگردار تیسری جو بیماری بہت امپورٹنٹ ہے وہ پیٹ کی بیماریاں بچوں میں لگاتی ہے سالمون اللہ بیٹیریہ کے وجہ سے اور جو چوتھی بیماری ہے وہ بڑی صدیوں سے ہمارے ساتھ ہے وہ ریبیز کوئی ریبیڈ آنیمل ہے وہ آپ کو کٹ لے تو آپ کو نروس سائن آنا شروع ہو جاتی ہیں بہت سی اس کی سائن ہیں اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جانا چاہتے چوتھی جس پہ بہت زیادہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں گورمنٹ کے لائف سٹرک ڈپارٹمنٹ نے بہت زیادہ ویرنیس کریئٹ کی ہے وہ ہے سی سی ایچ کریمن کانگو ہمریجک فیور یہ عیدو لہذا کے موقع پہ آپ نے بینرز منڈیوں کے اندر کیٹل مارکیٹ کے اندر لگے دیکھ ہوں گے یہ بلڈ کے ذریعے اگر وونڈ ہو جو لوگ سلاٹر کرتے ہیں بچرز وغیرہ یا لوگ تکبیر کہتے ہیں شوق ہے ہمارے معاشرے میں ہماری ایک ریلیجیس ٹریڈیشن ہے تو اس میں اگر کٹ مارک آپ کے ہاتھ پہ ہے تو یہ پانچ بیماریاں انلسٹ کی ہیں ویو ایچ او نے پاکستان کے حوالے سے اب آپ کا جو ایک زیلی کوسچن تھا رگارڈنگ ملک یہ جو بروسی لوسز ہے یہ جب نیچرل انسیمینیشن ہوتی ہے کو یا بفلو کو تو یہ میل سے ٹرانسفر ہوتی ہے فی میل میں اور فی میل کے بلڈ میں جاتی ہے اور ملک میں بھی آتی ہے اور جب ہیومن اس ملک کو کنزیوم کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان میں سے میجر جو ہے کیونکہ اس کا نام ہی بروسیلا ابورٹس ہے یہ ابورشن کاز کرتا ہے فی میل کے اندر ابورشن کاز اور ہم اس کو کیسے بچا سکتے ہیں کیسے روک سکتے ہیں جی اس کا دو تین ریکمینڈیشن ہے اس کے حوالے سے ایک تو سب سے پہلے دیکھیں سورس اینیمل ہے تو ہمیں اپنے پاکستان میں جتنے بھی اینیمل ہیں ان کی سکریننگ کرنی چاہیے کیریئر اینیمل کو الادہ کرنا چاہیے اس کا اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اور سب سے پہلے جو ہے کہ ہمیں پرو ایکٹیولی ان چیزوں کو روکنا ہے جو فیچر پینڈیمکس ہیں یا جو یہ زونٹک ڈیزیز ہیں ان کو ہمیں پرو ایکٹیولی روکنا ہے اور اس کے لیے ہمیں ویکسین پہ جانا چاہیے تو اس بیماری کی ویکسین آویلبل ہے اگر فارمر کو یہ ایویرنس یہ کنسپٹ امپارٹ کیا جائے کہ وہ اپنے اینیمل کی ٹائملی ویکسین کروائے تو اگر وہ ویکسینیٹڈ ہوگا ایمیون ہوگا اس بیماری کے اگینسٹ تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے ساری چیزوں کے لیے دیکھیں ایک یوین کی ایک کمیٹی ہے جو اس کو کہتے ہیں کہ یونیٹیڈ نیشن انوائرمنٹل پرگرام ان کا چال رہا ہے اور ساتھ میں انٹرنیشنل لائف سٹاک ریسرچ سینٹر ہے یہ دونوں اپنی کلیبریشن سے دیفرنٹ ساری ریکمینڈیشن دی ہیں وہ لوگ اس کو پراپر سروے کرتے ہیں روٹین سروے کر رہے ہیں ان چیزوں کو اور اس کو ہم اپیڈیمالوجی سٹیڈیز کہتے ہیں جس میں آپ ڈیزیز کی پریولنس اس کے ڈیٹرمنٹس اور وہ فیکٹر سرویلنس کرتے رہتے ہیں تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ بیسیکلی فورکاسٹ مسئیبت آگئی یہ اچانک نہیں آیا چیزیں سدیوں سدیوں سے وقت کی گود میں پال رہی ہوتی اور پھر جب ہمارے ہومن ہیلتھ کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو پھر ہم سوچنے تو اس کے اوپر پوری دنیا ہی فکر مند ہے آپ کے سامنے ملینز آف ڈیٹھ ہو چکی ہیں کوورڈ کے تھو اس سے پہلے آپ دیکھیں سپینش فلو آیا تھا وہ یورپ میں آیا تھا کتنے سنچریز تک اس میں بھی ملینز جو لوگ ہیں ان کی اموات ہوئیں پھر ملیریا دیکھیں آپ پھر ٹیبر کلوسز دیکھیں آہستہ آہستہ اتنے سالوں کے بعد بسیکلی یہ کانٹینیویس ریسرچ پروجیکٹ ہے اس پہ آپ فل سٹاپ جن میں لوگوں نے اس پہ کام کر کر کے اس کی ویکسین بنا کے لوگوں کو ویرنس دے کے ایسے انیملز کو علیدہ کر کے ٹریٹ کر کے یا ویکسین کر کے جیسے بیماری رینڈر پیسٹ تو پاکستان کو کافی ٹائم لگا تو اب پاکستان کہہ سکتا ہے کہ یہ رینڈر پیسٹ فری ہے انیملز کی انتنیوں کی بیماری تھی اسی طرح ملیریا آپ دیکھیں ایک دنیا اس سے جہانے فانی کی طرف کوچ کر گئی ایک چھوٹا سا مچھر ہے اور اس نے اتنے لوگوں کو مار دیا تو اب یہ بہت بڑی بیماری نہیں سمجھی جاتی اب لوگوں اس کو لائٹ لی لیتے ہیں کہ آپ ایک دو ٹیبلٹ کھائیں انٹی ملیریا لار آپ ٹھیک ہو سکتے بلکل صحیح کہہ رہے آپ کیونکہ بہت ساری بیماریوں پر جب آپ ریسرچ کر لیتے ہیں آپ کے پاس ڈیٹا آجاتا ہے اور آپ کے پاس بہت ساری اس کی سٹڈیز آجاتی ہیں تو آپ کو ڈیل کرنا ایزی ہوتا جسے کووٹ جب نیو نیو مارکٹ میں آیا تھا تو کنفیوز کہ ہم کون سا ٹریٹمنٹ کریں گے تو پیشن کو اس سے فائدہ ہوگا پھر ہم سمٹومیٹک پیشن کو ٹریٹ کر دی تو یہ ضروری ہے ریسرچ پیس پرگرام کے حوالے صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اینیمل کی جو جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی ہیلتھ کے لیے کیا ہم لوگ ریسرچ پیس پروگرام کر رہے ہیں پاکستان یا کیا ہم اس کے اوپر کچھ انویسمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم جب خود بھی ریسرچ کرتے ہیں ہیمن ایلپ کی بھی بات کریں اگر ریسرچ کرتے ہیں تو ہم اتنے بجٹ نہیں ملتے تو کیا جو ان میں بجٹ کنسٹرینٹ سے کامن پرابلم ہے ہر ایک چیز میں ہر ایک ریسرچ میں کوئی بھی پروجیکٹ آپ نے لانچ کرنا تو آپ کو ایکسپرٹ ہیمن ریسورس کئی مرتبہ آؤٹ سورسنگ کرنی پڑتی بیسکلی اس میں میں سمجھتا ہوں کافی کنٹریبوشن ہے گورنمنٹ کے اداروں کی جن میں یونیورسٹی کا خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا اگری کلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہے یونیورسٹی آف ویٹنی اینیومل سائنس لہور ہے وہ کووڈ پہ کافی کام کر رہے ہیں ہمیں وائرالوجی ڈپارٹمنٹ ہے تو جو بھی آپ کہلیں کہ آؤٹ بریک آتا ہے اس حوالے سے جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا کام تو کر رہے ہیں لیکن حکومتی سطح پہ یہ میں سمجھتا ہوں اس کو اگریسیولی موو ایک چلانی چاہیے خاص طور پہ اویرنس کمپین ہونی چاہیے جب بھی کوئی آؤٹ بریک آیا تو اس کا کووڈ کو میکسیمم ابھی بھی آپ کووڈ کے حوالے سے میں بات کروں ابھی بھی آپ کی میجر پورشن جو سمپل ویلیجرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کرونا ابھی بھی اگزیسٹ کار ہی نہیں رہا تو یہ اویرنس کی کمی ہے تو میڈیا سوشل میڈیا ماس میڈیا اخبار وغیرہ ان کے اندر ہیں ویٹینیرینز ہیں انوائرمنٹ کے جو ماہر ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ کلائمیٹک چینجز کیا کیا آ رہی ہیں اور پاکستان میں اس چیز کی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں گیپ ہے ویکلی کوئی ایسے پروگرام جس طرح ماشاءاللہ آپ نے یہ پروگرام آرگنائز کیا تو اگر یہ ویکلی آج میں آیا ہوں کل کوئی اور بندہ کوئی یونیورسٹی سے آپ کے ساتھ بیٹھے وہ فردر کچھ میں بتا رہا ہوں کچھ فردر اس ٹاپک کو انہانس کرے تو جتنی زیادہ اویرنیس کریئیٹ کی جائے گی اتنا میں سمجھتا ہوں لوگ اس کا خیال رکھیں گے اور فیوچر پینڈیمک سے ہم بات سکتے بلکہ ڈاک صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ مجھے خود کو بھی آپ سے کافی نالج ملی ہے اور کافی مجھے جانوروں کی ہیلتھ کے بارے میں پتا چلا ہے اس کے بعد میں اور مزید بھی بات کرتی میں آپ سے بریک کی جائیں چلتے ہیلت ہیلت آف آج ہم بات کر رہے تھے کہ انسانی صحت پر جانوروں کی صحت کا کیا اثر ہوتا ہے اور ان کی فیڈ جو ہوتی ہے کس طرح سے سوالنس کرنا چاہیے اور کس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جانوروں کی بیماری انسانوں میں منتقل تو نہیں ہو رہی اور اس کے بچاؤ کے طریقے کس طرح ہوتے ہمیں ساتھ بہت ماہر ڈاکٹر موجود ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم زونوٹک ڈزیز پر بھی بات کرے تھے کہ زونوٹک ڈزیز جو ہوتی ہیں وہ بہت ہزائیڈس ہوتی ہیں بہت زیادہ تباہی مچاتی ہیں تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ ایک تو سولنس کے اوپر بھی آپ نے بات کی رسرچ پروگرام کے حوالے سے بات کی اس کے علاوہ کیا آپ کہتے ہیں کس طریقے سے ایمپرویمنٹ کی کہاں کہاں چانسز ہیں ہمارے پاس ہمیں ایمپرویمنٹ کی میں سمجھتا ہوں بلکل کرنی چاہیے لیکن سب سے پہلے ہمیں روٹ کاز انیلس ہمیں وجوہ تلاش کرنی چاہیے اپنے کہلیں کہ لائف سٹاک فارمرز میں جو لیکنس آویرنس کی اس کو ایمپروی کرنا چاہیے ہماری جو اینیمل ہسیبینڈری پریکٹسز ہیں جس کو ہم گوڈ فارم پریکٹسز کہتے ہیں ان کو ایمپروی کرنا چاہیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں کوئی ویسٹ مینجمنٹ کا ان کو ویرنس دینی چاہیے کوئی ویسٹ مینجمنٹ پروگرامز اس پہ ان سب کو کہیں گیدر کر کے کٹھا کر کے ان کو بتانا چاہیے کہ یہ جو ویسٹ ہے یہ جو اتنی انوائرمنٹ میں امونیا دنگ آف دی انیمل جا رہی ہے اس کا ان کو کیا ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں اپنا لائف سٹائل جو ہے اس پہ فوکس کرنا یہ بہت امورٹنٹ ہے اب دیکھیں کہ وائلڈ اینیملز کو آج کل میں دیکھ رہا ہوں خاص طور پر پاکستان میں لائن ایز پیٹ یوزر وائلڈ اینیمل اسی طرح فنچز فیرٹ کلچرل ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے لوگ گھروں میں چڑی آنٹ ہوتے زیادہ سے زیادہ رکھ رہے ہیں تو ہم نے وائلڈ اینیملز کو انوائٹ کیا ہے اپنے گھر کی طرف وید آوٹ نوئنگ کہ یہ کیا کیا خطرناک چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہ جتنا کلوز کنٹیکٹ اینیملز کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اتنا اتنا ہماری ہیلتھ جو ہے وہ رسک پہ رسک پہ آ جائے اجیل آپ نے بتایا وائلڈ اینیملز کو اگر ہم اپنے قریب کریں تو رسک بڑھ رہا ہے اس کا جو ہے رسک جو ہے کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہمیں جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سب سے کاملی جو گھروں میں رکھا جاتا ہے تو ایک بیکٹیریا ہے ٹوکسو پلازما گنڈائی جرمیک یہ ابورشن کاز کر سکتا ہے اس کی سکن کے طرح یہ ٹرانسفر ہو سکتا اس طرح ڈاگز ہیں اگر آپ نے رکھنی ہے تو ان کو پورے کانز اینڈ پروزز کے ساتھ رکھیں ڈوگ آپ نے رکھا اس کی ریبیز کی آپ ویکسین کروائیں پرابر طریقے سے آپ کسی ویٹینیرین سے مشورہ کر لیں کہ میں ایک پیٹ اڈاپٹ کرنا ہے اپنے گھر میں اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر مجھے بھی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے تو وہ پڑھیں کہ اس گھر میں پیٹا اور مجھے یہ احتیاطی تدابی احتیار کرنی چاہیے یہ زیادہ کس ایج گروپ کو زونوٹک ڈیزیز جو وہ کون سا ایج گروپ زیادہ پرون ہے زونوٹک ڈیزیز کے حوالے سے جو ایج کے روپہ وہ لیس دن فائی ویئرز کے چلڈرن زیادہ پرون ہیں ان ڈیزیز کو اور سکسٹی فائی ویئرز جو ہمارے بزرگ ہیں یا بھی کوورڈ میں بھی آپ دیکھیں شرائم وات تو وہ زیادہ آپ کو سکسٹی فائی ویئرز اولڈ لوگ ملے کیونکہ بسیکل وہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ساری چیزیں ایمیونٹی کے اوپر جب آپ کو ایمیونٹی اس کو کس طرح کامبیٹ کرتی ہے یہ سب سے ایمپورٹنٹ میٹر پھر اس کے علاوہ ہمیں جو کلائیمیٹک چینج ہے دن بہ دن موسم کے حالات اور پھر ڈی فارسٹیشن ایک بہت اہم ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جنگلات جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں بہت اچھی آپ نے بات کی دی فارسٹیشن یہ بڑھتا جا رہا ہے اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے بہت خوبصورت میں سمجھتا ہوں بات ہے جو میں ضرور شیئر کرنا ہیمن پاپولیشن کو بڑھنے سے روکنے کے لیے آسن اقدامات کرنے چاہیے جیسے جیسے پاپولیشن بڑھے گی تو ان کی نیڈز بھی بڑھیں گی دیکھیں اب جدر جدر پہلے ہم جاتے تھے تو کسی بھی ایریے میں کچھ ایک چھوٹا سا درمیان میں ایک اربن ہب ہوتی تھی اردگرد اس کے گرین فیلڈز ہوتے تھے ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی اردگرد مکانات ہیں اور درمیان میں ایک چھوٹا سا گرین فیلڈ آگیا کتنی بڑی چینج ہے نہیں کالونی سوسائیٹیز بن رہی ہیں اور جو ایک کلائمیٹک چینج کو روکنے والی چیزیں تھی وہ کام ہوتی جائے تو ڈیوی ایچ ایو نو جو ریکمینڈیشن دیئے ہیں ان میں یہ بھی ایک ہے کہ ہمیں اپنے انوارمنٹ کا بھی خیال انوارمنٹل ہیلڈ 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 سوپرفیشل پڑھتے ہیں جیسے آپ نے بہت دیپلی باتیں کی کس طریقے سے جو ہے وہ انسانوں پر اثر انداز ہو رہی کیسے سوپرفیشل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نیم حکیم خطر اضران والی بات تو ہمیں یہ ڈیٹیل سوالی جو باتیں ہیں جسے ہم ملکنگ کے بارے میں ہم نے کبھی بھی جو ملک پی رہے ہوتے ہیں اس پر بہت 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 ہے اس کے علاوہ جو ہے کیمیکل اسٹرلائزیشن کا خیال نہیں کر رہے ہمیں اس بیاس میں نہیں جانا چاہیے دبے والا کھلا ہمیں بات کرنی چاہیے صحت مندود جو بھی صحت مندود ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک ہے ملاوٹ کرنا ایک ہے کنٹیمنیشن یہ دونوں علیدہ علیدہ فیلڈ ہیں ان کو انٹرمنگل نہیں کرنا چاہیے ہمارے دونوں ہی مسئلے ہیں ملاوٹ بھی ہمارا مسئلہ ہے اور کنٹیمنیشن بھی ہمارا مسئلہ ہے ہمیں دونوں کے اور سب سے زیادہ اس میں جو رول ہے وہ فارمر کا ہے ہمارا فارمر اتنا ایجوکیٹر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ تو کام کر رہی ہے ساتھ میں جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو پرائیویٹ جو جو ہینڈ گورنمنٹ پرائیویٹ دیس کنسیپٹ ان دی سوسائیٹی اور اس کے لیے ایجویرنس پرگرام ایک نیشنل لیول پہ بھی ہونے چاہیے بہت سی چینجز اس طرح بھی آتی ہیں کہ کیوں نہ میں کہتا ہوں یہ زونیٹک ڈیزیزز اور فارمر کی گوڈ پرائیٹسز کے لیے گورنمنٹ کو کو میں سمجھتا ہوں ہمارا فارمر ایجوکیٹ ہو سکتا ہے یہ impossible بات نہیں ہے اس تک ایکسیس بہت کام ہے ہمیں زیادہ زیادہ اس تک اپنی ایکسیس کو اپنی ریچ کو بڑھانا چاہیے کچھ پرموشنل میٹیریلز فارمز کے اوپر اس حوالے سے گوڈ فارم پریکٹسز کے حوالے سے پیسٹ کر دینے چاہیے بلکل اور کچھ سیمینارز سیمینارز چلیں دیکھیں جو بڑے لیول پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی ہم کے افورٹ کر سکتے ہیں بہت چھوٹے لیول پر جو فارمرز ہیں ان کو تھوڑا سے مشکل ہوتی ہے ایجوکیشن میں یا ورنیس حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے سیمینار رینج کردینی چاہیے فلک دیکھیں کتنی اہم یہ باتیں ہیں اور کتنے ہیلتھ ریسک اس میں انوال اگر فارمر کو یہ بتایا جائے وہ آلسو ہیمن بینگ ہے اس کی بھی فیملی ہے اس کے بھی بچے ہیں ان کے گھر میں بھی فیمیلز ہیں تو ان کو جا کے یہ ایجوکیٹ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ یقیناً ان کنسپٹ کو پرسیو کرے گا اور آہستہ آہستہ تھرہ کانٹینیوز ایجوکیشن جب علم آ جاتا ہے نا کسی چیز کا تو آہستہ آہستہ دعوت عمل دیتے 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 ایک دن چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شکر اور اویڈنس تو ڈاکس صاحب کہتے ہیں نا پریونشن اس بیٹر دن کیور اب جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ جو ہماری ڈیولپ کنٹریز کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اب جو ہے وہ پریونشن پروگرامز پہ زیادہ فوکسڈ ہیں کمپیر ٹو دا ٹریٹیبل پروگرامز لائک بیماریوں سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے جو بیماریاں کاؤز کروا ہے جیسے کارڈیو ویسکولر ڈیسورڈرز ہو گئے آپ کے کڈنی ڈیسورڈرز ہو گئے یا پھر اس کے علاوہ انفیکشیس ڈیزیز ہو گئے انٹیجیس بیماریاں ہوں گئی تو انہوں نے پریونشن پر زیادہ کام کیا ہے تو یہ جو آپ باتیں بتا رہی ہیں پریونشن سے ریلیٹڈ جو ہے ملز جو ہے وہ ہمارا سب سے زیادہ یوز ہونے والی ایک ڈائیٹ ہے اور سب سے یہ ہر گھر میں ہر چاہے غریب ہو جائے امیر ہو ہر گھر میں اور ہر ایج کی ضرورت ہے اور اگر وہ ہی ہمارے پاس جو ہے پیور نہیں ہوگا یا ہنڈر پرنسنس میں پروٹینز اور منرلز یا پھر جو بھی ہمارے پاس وائٹیمنز ہوتے ہیں وہ اگر اپروپریئٹ اماؤنٹ میں ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو پھر ہم اس کے علاوہ اور تو ڈائیٹ ہمارے لئے ایکسپینسیو ہو جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ پاپلیشن ہمارے پر پور پاپلیشن بھی ہوتی ہے اور ہر کوئی اور چیز اپورٹ نہیں کر سکتا ہے میں یہ کہتا ہوں فلک کے دیکھیں جو احتیاطی تدابیر ہیں سب سے پہلے ان کا خیال کمی چاہیے دوسرا ہے فارمر کی ایجوکیشن پر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے گوڈ پریکٹیسز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور جو دنیا میں ٹرینڈ فالو ہو رہے ہیں ان کو ہمیں کاپی کرنا چاہیے بلکہ ایکسٹینسیو ایجوکیشن پر بہت اچھی کی ہے کہ دنیا میں جو ٹرینڈ ہیں ان کو ہمیں پالیسیز بنا لیں پالیسیز تو ہماری پاکستانی ہیلس پالیسی بھی اگر ہم دیکھی جائیں تو ایکسٹریمی بیسٹ پالیسی ہے بہت اچھی پالیسی ہے لاز بہت اچھی بننے میں بہت اچھی بننے میں بہت اچھی بننے میں بہت ایسٹریمی بیسٹی پالیسی ہے اگر آپ فارمرز کے پاس جا کے بات کرتے ہیں تو فارمرز آپ کے سامنے بات کہے گا کہ بھئی جو ٹھائی ٹار یا انیمل کی ذریعہ دیسی ایسٹریلیدیشن اور ایڈنٹ نو وہ سر کے باتے کرتے ہیں بڑا مشکل ہے میں بتاتاوں اسکیز میں یہ بے شک ایک بہت بڑا ٹاسک فیل وقت لگ رہا ہے لیکن ہم اگر اسی کو ڈسکس کرتے رہیں کہ یہ بہت مشکل ہے ہم کر نہیں سکتے ہمارے پاس تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے خاص طور پہ میں پڑی لکھی کمیونٹی سے مخاطب کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نئی مصیبتوں کا انتظار کریں گے میں کوئی صحیح کہہ رہا ہے نئے آوٹ بریکس کا ویٹ کرنا اگر پروینشن ہر بندہ یہ بولتا ہے پروینشن تو ہم آج تک ہم کیور پہ ہی زیادہ فوکس کرتے ہیں جب تک ہم بیمار نہیں ہوتے جب تک ہمارا انیمل بیمار نہیں ہوتا تب تک ہم اس کی فکر نہیں کرتے یہ جب اس پہ لٹریچر آ جائے ایکسٹینسیو ویکسینیشن پروگرامز چلنے چاہیے ان پہ سختی ہونی چاہیے انیملز کی بھی اور ان سے جو بیماریاں ہیومن کو لگ سکتی ہیں دونوں کی ایٹ دی سیم ٹائم ویکسینیشن ہونی چاہیے پروپر سکریننگ ہونی چاہیے انیملز کی تاکہ ایڈنٹی فائی ہوں وہ انیملز اور ان کو ادھر سے ریموو کیا جائے کل کیا جائے کچھ بھی ماری ایسی ہیں جن میں ہم کہتے ہیں کہ گن شوٹ کر دیں ان کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس انتھریکس is one of them انتھریکس یہ ہیومن کو لگ سکتی ہے اور ویٹرنی لٹریچر کے اندر اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ گن شوٹ تھرابی کہ آپ اس کو کریں پھر ادھر جو کیا ہیزیڈس ہو سکتا ہے سب کتنا یہ خطرناک ہو سکتا ہے سب دیکھیں یہ جو اس کا کاسٹ ایوڈنٹ ہے یہ سپورز بناتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو سپورز ہوتے ہیں ان کے لیے ایئر ہی ایک بہت بڑا میڈیم ڈیفرنٹ میڈیم ہے نا جرسیم جو ہیں یا جرمز جو ہیں یہ ڈیفرنٹ میڈیم کے تھرو انسانوں تک ٹریول کرتے ہیں ڈنگ کے تھرو جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح وہ انیمل ڈنگ جو ہے ہمارے فوڈ کے اندر مکس ہو جاتی ہے ہم اس کو اپنا کھا لیتے ہیں تو پھر وہ آکے پہلے کئی مرتبہ وہ ان ایکٹیو ہوتا ہے اور ہماری باڈی میں جاتے ہو ایکٹیو ہوتا ہے ایڈاک صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے کیا پبلک سروس میسید آپ دینا چاہیں گے ہماری بیورز کو بہت اچھی یہ بہت پیاری بہت ڈیپ بات ہے آپ نے گئی مجھے بہت سیکھنے کو ملا آپ ہمیں کیا لاس میسید دینا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں جی اس میں میں سارے سٹیک ہولڈرز کو مخاطب کرنا چاہوں گا سپیسیفکلی ہماری گورنمنٹ کو اس حوالے سے کرنا چاہیے کہ ان کو ویٹینیرینز انسانوں کے ڈاکٹرز اور انوائرمنٹ کے ماہر ان تینوں کو ملا کے کچھ ذمہ داریاں سائن کرنی چاہیے یہ لوگ بیٹھ کے فکر کریں اس فکر کو تحریر کریں پھر اس کو جگہ جگہ پبلش کریں اور لوگوں تک پچھیں ایک کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے یہ تینوں کا بہت اہم یہ انٹیگرل پارٹ ہے اس پروگرام کا پرویکٹیو اپروچ ہمیں انسانوں کو بھی اور جو انیملز رکھتے ہیں وہ لوگ اور جو عام پبلک ہے جو انیمل نہیں رکھتے ان کو بھی پرویکٹیو اپروچ کے ساتھ کام کرنا چاہیے مطلب کہ ویکسین سکیجول کو اور ہائیجین اور ہسپینڈری پریکٹیسز کو آپ کہلیں کہ ایکسیلنٹ لیول پہ مینج کرنا چاہیے تھرڈی سب سے فور موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے فارمر ایڈوکیشن نیومن ایڈوکیشن کوئی بھی بیماری کوئی بھی ٹاپک ہے اس پہ ہمیں ایکسٹینشن ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز کرنی چاہیے اور باقی یہ ہے کہ کوشش کریں کہ فطرت کے قریب زیادہ سے زیادہ رہیں جتنا لائف سٹائل کے اندر آپ غیر فطری غزاؤں کی طرف جائیں گے دیکھیں فروزن فوڈ کا کنسپٹ ہے کینڈ فوڈ کا کنسپٹ ہے تو آپ کوشش کریں کہ فطرت کے قریب زیادہ رہیں جتنا آپ ان نیچرل بھیہیو کریں گے تو نیچر کچھ نہ کچھ تو آپ کے ساتھ بلکل وہی بات ہے کہ وہ رییکشن تو کاؤس کرے گا نا نیچرلی جو پرانے زمانے میں لوگوں کی امیونٹی بھی اچھی ہوتی تھی یہ پینڈم میں ایک آور برکس بھی کم سے کم ہوتے تھے اچھی گزائیں کھائیں صاف ستری گزائیں کھائیں کوشش کریں کہ ہائیجین کنسپٹس کو ہائیجین کا خیال بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے بہت اچھی باتیں آپ نے بتائیں ہماری ویورز کو رگارڈنگ دا ہیلتھ رگارڈنگ آنیمل ہیلتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈائیٹ کا کس طرح ہمیں خیال رکھنا چاہیے اپنی مزوان فلک عادل کو اجازی کا بہت شکریہ اللہ حافظ